مدھر پردیش کی تمام بڑی خبروں پر اپنے پیتہ پر حملہ کرنے لگا گرامیڈوں کے کھٹا ہونے پر وہ موقع سے بھاگ نکلا گرامیڈوں نے گھائل بزر کو اسپطال میں بھرٹی کر آیا ہے وہی حالت بگرتا دیکھ بزر کو جین ریفر کیا گیا جبکہ بولس نے کلیوگی بیٹے کے خلاف ماملا درج कار آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے کہاں رہتے ہو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا نام ہے آپ کے لڑکے کا کیا کیا اس نے تو کہاں کہاں چوٹا ہی آپ کو اس کے ساتھ میں جمین ایک بھو بھگے باپا کے نام پہ رہی تو اس کے لئے بھی مارکوٹ کرتا ہے بلکہ اس کا حصہ دے دیا گیا ہے کون کرتا ہے بینڈی کے چندنپورا میں 11 سال کے بچے کا شو بوری کے اندر ملنے سے سنسنی پھیل گئے بتا جارہ کی کھیلتے کھیلتے بچے اچانک سے گائب ہو گیا تھا جس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں گمشودگی کی ریپورٹ درج کر آئی تھی جس کے بعد پریجنوں کے ساتھ ساتھ پولیس بھی بچے کی تلاش میں جھوٹی تھی اسی بیچ خالی پلوٹ میں کچھ لوگوں کو ایک بوری پڑی ملی جسے کھول کر دیکھا تو اس میں شو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے تورنت اس معاملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو کفزے ملیا اور شو کی شناک 11 سال کے آریان کی روپ میں ہوئی ہے شو ملنے کی سوچنا ملتے ہی بچے کی گھر میں ماتن پسر گیا حالانکہ پولیس نے پریجنوں کو آروپیوں کو جل سے جل گرفتار کرنے کا آشوہ سندھیہ ہے بچے کی گھر میں ملتے ہی ہاں سے وہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو ملتے ہیں سندھیہ 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 ہم لوگوں نے اٹھاواری ریلویسٹیشن میں بھائی ریلویسٹیشن میں تبھی جگہ اکنے کے تکوایا لیکن کوئی سکلتا ہم لوگوں کو بھی نہیں تر آج سوہے تردیب وانے ہم لوگوں کو اس کی ایک ہورے میں ایک برد تیٹ گوڑی بابی جائیوں اس کی ہم لوگوں نے تب دل سکلتا ہم لوگوں کو بھی موکے پہ اور اس کی بوڑی کی اس کو پڑی جنو کو لنہایا ہے وہ کو ایڈیٹی پہی کر آیا ہے اور جب اٹھنا جاتا جوڑا ناغرم ہے اسے جنو کو بھائی کر رہے ہیں گناہ میں مدداتا سوچی نبینی کرن جاگرکتہ ابھیان چلایا گیا اس ابھیان کے تحت ایک جاگرکتہ ریلی نکالی گئی اس ریلی میں محاوید دیالے کے نسی سی کیڈٹ نسی سوہنسیو اور سب ہی نے برچڑ کر اس میں حصہ لیا اور اس ریلی کو آر بی سیڈوزکر ڈیپٹی کلیکٹر اور محاوید دیالے کے پراشار وی کے دیواری نے خریجھنڈی دکھا کر روانہ کیا محاوید دیالے سے ہم بیٹ کر چورہ ہا حنوان چورہائے ہوتے ہوئے یہ ریلی کلیکٹر پریسر میں سمپت ہوئی ہے خبر بھنڈ سہے بھنڈ کے بھونپورا گاؤں میں ختھیاروں کی بل پر بدماشوں نے ڈکیتی کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بتا جارہا کی بزرگ دمپتی گھر میں سو رہے تھے اسی دوران ختھیار لے کر تین بدماش پہلے تو گھر کے اندر داخل ہوئے اس کے بعد بزرگ دمپتی کو بندھک بنا لیا اسی ہزار روپے کیش اور سوڑے کا سامان لے کر وہاں سے پرار ہو گئے معاملے کی سوچنا سادھی اگیاد بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کر معاملے کی جانت شروع کر دیں کچھ کتنا سامان آپ کے ہاں سے چھوڑے ہو لگا ہے ہاں سے قریبا قریبا شہر سوڑے سوڑا گیا اور دو کلو چاند اور قریبا گیارہ یاد مارپیڑی بھگی گیا آپ کے ساتھ جب ہی گھٹنا گھٹے تو ہی کتنے لوگ گھر پر موجودتے ہم دو ہی آس ہاں سے باہر مکان منایا آپ گھاں سے کتنا دور ہوگا جنگر ہوگا اس دیر کلو میٹھا کاریب ایک سوڑے بجے کے آس پچکا جس کی سوشنا آسیوبہ پولیس کو پڑا پھلی بدکال پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس کی جانس پڑا رم کی تو اس میں جو فریادی ان پر دورہ بتایا گیا گھٹنا جو ہے وہ اڈیر تھانا کے اندر کا چک گاؤں کی ہے جانا پر ایک وردبتی پتنی جو ہے وہ تڑا بارے میں پوچھا اور وہ سامان ان سے لے کر اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے پولیس کو سوچنا ملی اور پولیس نے جا کر موقع پر کاروائی کی ہے اور ہم لوگ ان کو پتہ لگانے کا پریاس کر رہے ہیں جتی ہے ہم لوگ خلاسہ کریں خبر ستنا سے ہے ستنا کے مجھگوہ کے گرامین علاقوں میں آج بھی سوویدھاؤں کی بھاری کمی ہے حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ کئی گاؤں میں ابھی بھی ملوظ سویدھاؤں کا بھاو ہے اگر کہیں کام ہوا بھی ہے تو وہ بھرشتہ چار کی بھیٹ چڑھ چکا ہے اور شکایت کرنے کے بعد بھی کوئی سپ لینے والا نہیں ہے دراصل ایسا ہی کچھ ہوا مجھگوہ میں جہاں سی سی سڑک نرمانکاری میں شاسن کی گائیڈ لائن کو درکرار کر نرمان کرانے کے آروم لگے جانکاری کے مطابق یہاں 13,38,501 روپے کی لاغت راشی میں سڑک نرمان شروع کیا گیا جس کی گنمتہ میں سوال اٹھتے ہوئے پنچائد کے اپ سرپنچ کے ساتھ قریب درجن بھر وار سدسوں نے جنپت سی او کو شکایتی آویدن سوپتے ہوئے مانک مہین سڑک کے سدھار کرنے کے ساتھ ساتھ اب تک نرمیتوی سڑک کی جانج کرانے کی مانگ کی آروپ لگائی جا رہے کہ جنپت ادھیاکش اور سرپنچ پتی کے رسوکے چلتے لگاتار شکایتوں کے باوجود کوئی سدھار نہیں ہو رہا ہے اٹھارا تنگاڑی گٹی باالو کتن ڈالتے ہیں چھائے تنگاڑی گٹی آہا باالو باالو چھائے ڈالتے ہیں دوی تنگاڑی شرمین جتنا دیسے اتنا ڈالک نام کیا آپ کا نام آہ آہ دانی روکتی جانج کر یہ مجھے ملی یہ آسطان چلل آہ آہ چھت دنسطان دے چل آہ آہ چل سانا ایک لوگ جو ہماری جنفت کے دھچ ہیں انتا پورا تلوار انکہ کچھ گنڈے آہ ایسے لوگ کام کرا رہے ہیں اور گروبیتہ بہن کام کرا رہے ہیں جو شاہسن کی گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن سے ہٹ کر کیا کام چل لائے ابھی ملی پونچا لیوروں سے گائیڈ ڈال رہے ہیں دو تغیر سمن ڈال رہے ہیں گائیڈ لائن کے حساب سے گائیڈ لائن میں یہ ہے دو سمن تین بہلو 6 گٹی ایسا شاہسن کی گائیڈ لائن گائیڈ لائن سے ہٹ کر کر دبل اور کبال مٹریل ڈال کر کر سمن اور بہلو کی چکر رہے ہیں اور بچت کے ساتھ ساتھ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے ہمارا بھارت ستنک ہوا اس کے بعد پہلی بار یہاں ایک ایسی بیماری آئی کہ لوگ یہاں بیمار ہوئے ابھی پچھنے مہینے ستمبر کی بات ستمبر میں مہاماری پھلی مہاماری پھلی تو یہاں مہاماری بیماری پھلی مہاماری مہاماری ایسا لوگ یہاں آئے جب یہاں آئے اور اندر آنے کی بھی جگہ نہیں تب کلکٹر ماننی کلکٹر مہودے نے ان کی گریبی دیکھ کر کے ان کی روڈ دیکھ کر کے انہوں نے محقی قدر کیا پنچائیت کو یعنی سی اوک کی تدکالی روڈ بننا چاہیے روڈ کا ایسٹی میٹ بنا روڈ کا ایسٹی میٹ ہے اب بن رہی ہے روڈ لیکن مانک بھی ہن بن رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ روڈ تو جیسے برسات آئے گی ویسے بہ جائے گی اور ابھی بنانے کے بعد ٹھیک ایک بہنے بعد اگر کوئی شک آ جائے گا ایسا مجھے دیت سبت میں سویم آج چل کے ہایا ہوں اور پھر بھی ان لوگوں کو بنانے والوں کو بول رہا ہوں کہ یہ روڈ آئیسی بنا دو کہ کمسکہ مریب آدمی کے لیے 35 سال چلے روڈی سرکار کا بیسہ لگا ہے یہ جب بات میں ہمارے بات میں سڑک بن رہی ہے یہ روڈ بلکل گروتہ بہین ہے کیونکہ جس دن سے یہاں پہ کام شروع ہوا ہے اسی دن میں نے یہاں آ کر کے اور دیکھا ہے تو جو ان کا پہلے بیس بھی شا رہے ہیں بیس میں بیس تنگاڑی کے بولڈا اور مطلب یہ پتھر جو جنگل والا پتھر ہے یہ بھی کریسر کا نہیں ہے بیس تنگاڑی وہ ڈال رہے ہیں اور پانچ یا چھے بالو ڈال رہے ہیں اور ایک تنگاڑی سیمنٹے ڈال رہے ہیں ان کو ہم نے منع کیا ہے منع کرنے کے بعد وہ نہیں مانے ہیں اور نہیں مانے ہیں تو اس کے لیے میں تورنت ہمارے یہاں جو گرام پنچ ہے اس کے سرپنچ ہے برطمان میں سرپنچ مہیلہ ہے تو وہ ان کا پہلے ہیں ان کا پتی لیے رہتا ہے تو میری بات ان کے پتی سے ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد میں جو یہاں کے اپنے پہلے ہیں ان کو پہلے لگا کر کے اوگرد کریا ہے بتایا ہے کہ اس اس طرح سے گروبتہ بھی ہین بن رہا سڑک اس کو آپ روک دیکھئے یہ تو یہ جیادہ دن چلنے والی نہیں ہے اس کے بعد میں نے سچی کو اپنے پھون کر کے بتایا ہے اس کے بعد میں نے اپنے پنچ ہے اپنے سرپنچ ہے ان کو اپنے پھون سے اوگرد کر رہا ہے سابی کو میں نے پھون سے ہی جانکاری بتائی ہے اس کے بعد جو ہمارے اپنے سرپنچ ہے ان کے دوارہ جنپس سیو کو دو تاریخوں لکھید آویدن میں دیا گیا ہے کہ یہاں گروبتہ بھی ہین ہو روڑ بند رہی ہے ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سیو کو دارہ کچھ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے انگلہ قدم ابھی اس کے بعد میں ایک سے کیاسی ہوئی لگا کر کے کوشش کیا ہوں کہ وہاں سے بھی کاروائی ہو اگر نہیں ہوتا تو آج میں یہاں کا جو مٹیریل ہے دھوکہ ڈالا جا رہا پتھر ڈالا جا رہا اس کا سیمپل لے کر کے آج سبھی سدرسوں کے ساتھ میں جنپس سیو کو پھر سے اوگرد کرائیں گے کہ اس میں جو ہے جاچ ہو اور اس کے پہلے جو بجری بچھنی تھی بجری نہیں بچھایا گیا اس کے پیشہ مائنس جبلپور کے مڑو تال کے پارٹن بائی پاس پر کھیت میں ایک ریٹائیڈ شاسکی کرمشاری کا شو ملنے کے بعد ہر کام کو مچ گیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچے سیرسپی تشار سنگھ اور ڈاگ سکوائیڈ نے خلستر پر جانچ کر سبود جھٹانے کی کوشش کی پولس کو شروعاتی جانچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی جنگلی جانور کے حملے سے شخص کی جان گئی حالانکہ پولیس اب پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہی ہے کہ اس موت کی اصل وجہ کیا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہاں سیمنٹ پلانٹ اس کے پاس میں پارٹن بائی پاس پر ایک اجیاد شب ملا ہے جس کی اب شنالگی ہو گئی ہے جس کا نام منہ لال خوشواہ ہے عمر 63 وارس ہے اور ان کی آج سندگد حالات میں باڈی ملی ہے جس میں کچھ سکریچس کے نشان ہیں ابھی پراثم درشتیاں دیکھنے پر کوئی ایسی زاہیرہ چوت نہیں سمجھ میں آ رہی جس سے یہ کلیر ہو سکے کہ یہ مرڈر ہے یا کسی جانور یا گرنے کی چوت ہے جس لیے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بھیجا جا رہا ہے باقی کی وستوستی پوسٹ مارٹم کے باڈ ہی کلیر رہتا ہے یہ ان کا خیت ہی یہی پہ ہے یہاں خیت کی سرکشہ کے لیے ایک جھوپڑی بنا کے پراتی دن یہاں پہ رات میں رکھوالی کے لیے رہتے تھے آج بھی رات میں اسی حساب سے یہاں رہ رہتے تھے جہاں انہی کی خیت کے پاس ہی انہی کی آشاب میں لگتے ہیں خبر گناہ سے ہے گناہ کے راگوگر تحصیل سے دیبیانگ سوابیمان یاترہ کا آگاز ہوا جس میں پورے پردیش کے دیبیانگوں کے پرتی نیدھیوں نے بھاگ لیا سات نومبر کو شروع بھی یاترہ کے دوسرے ہی دن کلیکٹر اور ایس وی دیبیانگوں کی پاس پہنچے لیکن دیبیانگوں نے انہیں اپنا گیاپن نہیں دیا اور دیبیانگ اس زد پر اڑے رہے کہ پرپاری منتری یا پھر گرہ منتری ہی ہماری یاترہ کو بیچ میں سماپت کر سکتے دیبیانگ سوابیمان پت یاترہ اپنے دوسرے پڑاؤ پر ہی پہنچی تھی کہ پنچائت ایوام گرامیر بھکاس منتری مہندر سنگھ سے سودیا نے دیبیانگوں سے تین مہینے کا سمیں مانگا اور دیبیانگوں پرتینیدھی منڈل کو مکی منتری آواز پر مل کر اپنی بات کرنے کی ویبستہ کرنے کی بات کہی اس کے بعد دیبیانگوں نے اپنی یاترہ کو تین مہینے کے لیے ستگت کر دیا چھترپور کے لفکش نگر میں چھترپور روڈ پر استید شراب ٹھیکے کے اندر گھس کر ایک درجن لوگوں نے کرمچاریوں کے ساتھ جم کرمات کرنے کی اس دوران شراب ٹھیکے پر موجود کرمچاریوں نے آروپیوں پر شراب کی دکھان سے ڈیڑے لاکھ روپے لے جانے کے آروپ لگائے شراب ٹھیکے پر موجود کرمچاری نے تھانے پہنچ کر شکایت درج کر آئے کل لوگوں شنگر میں شام کی بات ہوگیا کہ جو وہاں کپوشیٹ شراب کی دکھان ہے وہاں پر منیجر نے پولیس میں ایک اتنا عویدن دیا اس کے دکار میں کچھ لوگوں نے آرک کر کے شراب کی بات ہو لے کے بھی بات کیا ہے پولیس نے اس کو ویریفائی کیا ویریفائی اکران جس میں 452-337 اور ان ادھاروں میں افائی ایڈیسٹڈ کر دی گئے اس میں دو نامجد آروپی ہیں دو اگیا تھے جس میں ایک کو راؤنڈ اپ کر دی گئے پہنچ پیسے لے جانے کے بھی بات کام رہے ہیں چیز کیا پہنچ پیسے لے جانے کے بات کیا ہے اس میں ان کا پیسہ مل گیا تھا اور باقی بات کو جو میں نے میشن کیا آپ کو ویریفائی کیشن اس میں پیار ہو گیا خبر جبلپور سے ہے جبلپور میں مکہ بنتری شیفراد سنگھ چوہان نے نشے کے خلاب کاروائی کرنے کے نردیش کے بعد پولیس ویبھاگ اور پرشاسلیک عملہ لگا تھا ریکشن میں جس کا ادھارن جبلپور میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جبلپور سلے میں آئے دن عوید نشے کے کاروبار میں لپت آروپیوں پر کاروائی کی جا رہی ہے اسی دوران کٹنگی تھانا شیطر کے انترخد کودن محلہ میں بھی آپکاری ویبھاگ کی ٹیم نے کچی شراب کے خلاب بڑی کاروائی کی ہے آپکاری ویبھاگ کی ٹیم نے ایک مکان سے 510 لیٹر کچی شراب زب کی ساتھی موقع سے 3000 لیٹر مہوا لہن کو بھی نشت کیا گیا یہ کس کا مکان ہے کچھ گیا تو ہے یہ سب پتہ سازی کی جا رہی ہے کن دھارہوں کے تحت کاروائی چوتیس ایک کا چوتیس ایک چاہ چوتیس ایک دو کے تحت کاروائی کی گئی ہے ہم ادھر پردیش کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی جن بھانو ٹائمز پر خبریں جاری رہیں گی نمسکار